بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رہن والا ہے ہم unit 9 all is not lost chapter کی question answer کر رہے ہیں آپ کو انگلیش کے پہلے chapter اس کے لیسنز اور physics اور chemistry کے لیسن بھی یہاں پھر ملیں گے تو آج ہم بات کریں گے direct اور indirect speech کی اور جو آج کا ہمارا lesson ہے اس میں ہے changing imperative and interrogative sentences to indirect statements اور آپ اس میں comments اور suggestion دینا چاہیں تو پاکستان home school facebook page استعمال کریں تو indirect speech of imperative sentence a sentence which expresses command, request, advice or suggestion is called imperative sentence وہ sentence جس میں ارتجا کی کی ہو مشورہ دیا گیا ہو تجویز کچھ کیا گیا ہو یا حکم لگایا گیا ہو اس کو imperative sentence کہتے ہیں جیسے open the door please help me learn your lesson تو to change such sentences into indirect speech the word ordered or requested or advised or suggested or forbid or not to do is added to reporting verb depending upon nature of imperative sentence in reported speech ایسے جملوں میں ہم ان کے معنی کے مطابق کچھ الفاظ شامل کریں گے جیسے ordered حکم دیا, requested, التجا کی advised مشورہ دیا جیسے ان کے وضاق ان examples بھی ہوگی he said to me please help me اس نے کہا مجھے کہ برائے مہربانی میری مدد کریں تو اس نے request کیا آپ کسی سے مدد کے لیے request یا التجا کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو یہ ایسے سی التجا کریں تو اس سے پہلے please کا استعمال ضرور کریں تو ہم اس کو change کریں گے he requested me to help him اس نے میرے سے request کی التجا کی کہ تم میری مدد کرو تو ہمیں اپنی آپ کو بہتر فریقے سے express کرنا چاہیے اور please کا استعمال کرنا چاہیے next example ہے she said to him you should work hard for exam she said to him اس نے اسے کہا کہ تمہیں exam کے لیے محنت کرنی چاہیے تو محنت تو اسے کہا جا رہا ہو اسے ہی کرنا ہوتا ہے آپ تجویز کر سکتے ہیں suggest کر سکتے ہیں تو ہم suggested کا word استعمال کریں گے she suggested him to work hard for exam کیونکہ وہ کسی اور کو suggest کر رہی ہے تجویز دے رہی ہے تو ہم نے جب interact statement میں ہم change کریں گے تو ہم suggested کا word add کر دیں گے next ہے she said open the door تو یہ ایک طرح کی command ہے حکم ہے order ہے کہ she said اس نے کہا open the door دروازہ کھولو تو اس میں ہم جو ہے وہ add کریں گے she ordered to open the door اس نے حکم دیا کہ دروازہ کھولو تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کے direct speech سے جب ہم interact میں ہم نے convert کیا تو ہم نے audit کا add کیا next ہے the teacher said to the student do not waste time آپ کی teacher آپ کے ساتھ سب کی بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا وقت سایا نہ کریں آپ پڑھنے کے لیے school آتے ہیں تو آپ پڑھائی میں اپنا دل لگائیں تو اس کو advised یا مشورہ کہتے ہیں کہ ان کی sincere advice ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ word add کریں گے advised the teacher advised to students not to waste time بڑے جو آپ کے خیرخواہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں اور ایک teacher ہی وائدنس کی ہے جو اپنے students کو اپنے سے آگے جاتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سوچنا چاہیے before we speak کہ is it true کہ سچ ہے یہ is it helpful یہ کسی کے لیے بہتری فائدہ مند ہو سکتا ہے is it inspiring یہ کسی کے لیے inspire کسی کو motivate کرے گا is it necessary یہ ضروری ہے اور is it kind کہ یہ اچھے الفاظ ہیں برائے مہربانی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تو پیارے بچوں یہ ساری چیزیں ہم کیسے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم قرآن اور حدیث سے جڑیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمی کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں اپنے رب کا پتہ چلے اور نبی کریم صلی اللہ کی چھوٹی بتائی دعائیں sentences interrogative یا questions والیا جم لو کو کہتے ہیں for changing interrogative question sentences into indirect speech we have to observe the nature of question and then change it into indirect speech according to its rule for indirect speech rule تو وہ apply ہوتے ہیں عام طور پہ a question can be of two types one type which can be answered in only yes or no and other type needs a little bit explanation for its answer and cannot be answered it only by yes or no ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوالیا جملے جن کا جواب explanation سے دینا ہوتا ہے ان میں وہی rule apply ہوتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جیسے they said to me did you go to school indirect speech میں ہم پوچھیں گے they asked me if i had gone to school آپ دیکھیں کہ اس میں asked پوچھنا add کیا گیا اور پھر ہم نے past tense کو past participle میں change کر دیا اب آپ کی بک میں یہ paragraph ہے اس کو ہم نے indirect speech میں change کر نا ہے our fellow nurse came near me and asked rhaila what are you doing fighting our last battle تو ہم ایک تو یہ ہے کہ question mark اور جو ہے وہ غائب کر دیں گے بریکٹس جو ڈبل کوابہ ہیں ان کو ہٹا دیں گے our fellow nurse came near me and asked what i was doing she said that i was fighting a last battle آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو اس کو change کیا تو ہم نے کوابہ بھی ہٹا دیا ہم نے پاسٹنس میں تبدیل کیا i replied i am trying to make her brain processed by her sister's voice تو inverted کوابہ جو ہے وہ اس میں ختم ہو جائیں گے اور اس کی جگہ ہم that asked کریں اور جو 10 سے وہ بھی passed ہو جائے گا i replied that i was trying to make her brain processed by her sister's wife تو آپ نے دیکھا next example meanwhile a senior doctor on duty walked in اب اس sentence میں تو کوئی ایس تھی چیز نہیں جس کو ہم چین کریں یہ اسی طرح رہے گا اب ہم اس کے اگلے portion کی طرف جاتے ہیں جو نیچے ریڈ میں جو سینٹنس لکھا ہے وہ انڈاریکٹ سویچ ہے لکھ پریز پریز ہم ہم نے سیمپل پاسٹ سینٹ میں چین کر دیا لکھ نیچے تھی کیونکہ دی نیچے ساتھ جو ہے تو اس لیے ہم نے اس کو بھی وہی رول اپلائی کیے جو ہم سیکھ چکے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائب اور شیئر کریں اور آپ نے ساری پریمی کے لئے